بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیدر لینڈ کی ٹیم ہے جس کی مہربانی کی وجہ سے پاکستان آگے گیا دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ پہ اور پھر فائنل کھلنے میں کامیاب ہوا اس وقت جو میٹ جاری ہے اس میں نیپال کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے اور نیپال نے بارہ رنز بنائے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر اور ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً ایک سو نو رنز کا کچھ کا ٹارگٹ ملا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اگر آپ ک شمار لوگ کالز کرتے ہیں پرگرام ختم ہونے کے بعد بھی ٹیلی فون کالز آتی رہتی ہیں لیکن اگر آپ کال کرنا چاہے تو زیرو ٹو ون کراچی کا کورٹ 3580-4224 پر کال کیجئے 3580-4224 پر کال کیجئے گا اور روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر خورم منظور جو پاکستان کی جانب سے 19 ٹیسٹ میچز کھیلے اس کے علاوہ ونڈے میچز کھیلے ٹیسٹ اور ٹی ٹی انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے پاکستان کی نمائن دگی کی اور ایز این ایکسپرٹ خورم منظور ہمارے ساتھ جو ہے وہ روزانہ موجود رہیں گے اس ٹرانسویشن میں تو گفتو کے سرسلے کا آغاز کرتے ہیں خورم منظور سے خورم کیسے دیکھتے ہیں آپ جو پہلے اسے ہم کہتے چلے آرہے ہیں کہ لو سکورنگ میچز ہو رہے ہیں ابھی تک تو سوائے ایک میچ کے جو پہلا والا میچ تھا جس میں 194 رنز کینیڈا نے بنائے اور 195 رنز جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی نہیں یہ اگر دیکھا جائے یہاں کا نا پچھو کا تھوڑا تھا آئیڈیا تھا دو تین سال کا میچوں کا اگر آپ نکالنے تھوڑا تھا جو پیکج بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ ریویو کرتے ہیں تو اس میں واضح ایک چیز تو کلیر آری ہے لو سکورنگ گیم پھر ویرین ٹیئر بہت زیادہ پچھ میں انپریڈکٹیبل پچھ پہلے بیٹنگ میں بھی آپ ڈرے ہو ہوتے ہیں سیکنڈ بیٹنگ میں بھی ڈرے ہو ہوتے ہیں اب ٹیموں نے ایک نئی آہ چیز کیے جو عموماً بیشتر پرانے کرکٹر کرواتے تھے کہ آپ اس طرح کے پچھ پہ اگر ٹوٹل کر لو تو چیز نہیں ہوتے مشکل ہو رہا ہے چیز اور آج اسکورٹ لینڈ بھی یہی کیا کل کہیں نہ کہیں ان کی سری لنکا کی بھی سٹیٹیجی یہی دکھ رہی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے اگر وہ بیس پچیس رن اور کر لیتے یا تیس چالیس رن کر لیتے اور تو ہو سکتا ہے کل کا ڈیفرنس الگ دکھ رہا ہوتا جس طرح سعود افریقہ نے بیٹنگ میں آکے بیٹنگ کی ایک چیز تو وادے سر کہ جب دو بڑی ٹیمیں آپس میں ٹکریں گی ڈرن مین کہ یہ سب چھوٹی ٹیمیں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ آسٹریلیا انگلینڈ ہو گیا یا انڈیا پاکستان یا اور بھی جو بڑے نام ہیں جن کو ریٹ کیا آیا تھا کہ آئی سی سی کنفیوجن دونوں طرف ہے سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہے کہ پہلے بیٹنگ کرے پہلے بای بولنگ کریں اور دوسری بات یہ ہے سر تھوڑا سا میں اس چیز کو یہ کریٹسائز بھی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ورلڈ کپ کا سارا جو مزہ ہے نا وہ سارا خراب ہوا ہوئے بہت زیادہ ٹیمیں کر دی ہیں اس کی وجہ یہ دیکھیں 20 ٹیموں کے بھی ہے 20 ٹیموں آپ کے رہے اکومیڈیٹ کرنے کے لیے پورا ورلڈ کپ کا ایک چیز وہ بھی تو کالیفائی کر کے ہیں مگر دس ٹیمیں اناف ہے دو ٹیمیں وہ رکھ لیں بھائی جو دو کالیفائی کریں گی ٹاپ ٹو جو فائنلسٹ ہوں گی نا وہ ورلڈ کپ میں کالیفائی کر جائیں آپ نے بیس ٹیمیں کر دیئے آج بھی نیپال کا میچ ہو رہا ہے لوگ ان میچوں کو دیکھ کے اب ایک عجیب کونسٹ بنتا جا رہا ہے کہ آگے میچز میں جب بڑی ٹیمیں ٹکریں گی ان کا جو سکورنگ گیم ہے وہ کیا ہوگا ڈیڑھ سو رن کرنا مشکل لگ رہا ہے سوہ سو رن مشکل لگ رہا ہے اچھی ٹیم اگر سو کرتی ہے وہ فس جائے گی آج ایک سو چھے رنز کی ہے نیپال نے ایک سو سات رن کی ہیں اور نیپال نے کلیر دکھ رہی ہے سٹرگل کرتے ہوئے اگر ان کے وہ لیپٹ ہینڈڈ جو ہیں وہ ان فارم پلیر ہے اگر وہ آؤٹ ہو گئے تو نیپال کو بہت مشکل ہونے آلی ہے کیونکہ دیکھیں عجیب پچ میں آف دہ پچ سیم ہو رہا ہے جہاں سیم ہو رہا ہو اور لو باؤنس ہو انپریڈکٹیبل باؤنس ہو وہاں پہ بڑے سے بڑا نام بھی تھوڑا شیکی ہو جاتا ہے میکس او ڈاؤڈ ہے ان کا پلیر جو کہ ایسر لینڈ کا جو بڑا تجربہ کار ہے بلکل وہ یہاں پہ سے ایک ہی آئیڈیے سے ہو رہا ہے کہ تھوڑا ٹائم لے لو اچھا دو چیز ہو رہی ہیں جو بہت کلیر دیکھ رہی ہیں ہر میچ میں ڈاؤڈ 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 باؤنڈری اور ٹینسیٹر آؤپ آج یہ اس طرح کی کنڈیشنز میں ایک چیز سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے جو ٹیم میں سٹرٹیجی کرتی ہیں جو سمارٹ ٹیم میں ہوتی ہے وہ ڈاؤڈ بول کم کرتی ہیں شٹرائک روٹریشن پہ آجاتی ہے میں اب آپ کو بتاؤں نہ کہ جو میچ ہوا ساؤٹ ایفریکہ اور سری لنکا کا ایک سو ستائز ڈاؤڈ بول ساتی میں پہلے میں سے میں آپ کو سر بتا رہا ہوں یہ جو ابھی سر ابھی یہ ورلڈ کپ کی سٹارٹنگ ہے آپ جیسا جیسا یہ میڈ میں آئے گا اور جب یہ اینڈ کی طرف جائے گا تو ٹیمیں اس حصاف سے کھیلنا شروع کیونکہ ابھی تک بڑی ٹیمیں آئی نہیں ہیں اور ان سب کے ذہن میں وہ سٹرائک ریٹ والی جو کرکٹ ہے نا وہ یہاں پہ نہیں چلے گی سر یہاں پہ پورے بیس آور جس ٹیم نے کھیلے جن کے بیٹسمنوں نے تو فرق بہت ہوگا لیکن ابھی جو بریش ٹاؤن بابادوس میں میچ ہونا تھا کہ 6.1 آور میں اکی آون پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا اسکوٹلینڈ کا ٹاوس دیر کر پہلے بیٹنگ کر رہا تھا بارش ویہ سے رکا اب دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوا ہے اب دس آورز تک محدود کر دیا گیا جی اگر یہ زیادہ رنس کر گئے تو بعد میں مشکل ہو گی اگر آپ دیکھا جائے تو اس ٹیم پلہ سکوٹلینڈ کا بھاری ہے کیونکہ دس آور کا گیم ہے اور ففٹی ون فور نن اور چھ آور کا چھ اشاریہ تین بولیں ہوئی ہیں تو ایڈوانٹیج تو کلیر اسکوٹلینڈ کو ان کو دس سے اوپر کی ایبریج کھیلنے کو ملے گی تو اس صورتحال میں جہاں پہ کنڈیشن کا نہیں سمجھ میں آرہا وہاں آپ نے دس کی ایبریج لے کے آپ کھیلیں گے کیس طرح جائرسی بات ہے ٹی ٹوانٹی میں کوئی ریزن نہیں ہے مگر مشکل ہوتا ہے کہ پہلی بال سے کشتیاں جلا کے وہ تو خیر کرکٹ بھی وہ ایسی کھیلتے ہوں انگلینڈ والے مگر مشکل ہے لیکن ایسے موسم میں میچز رکھے گئے ہیں ویسٹ انڈیز میں بھی بارش ہوئی ہے گیانا والے میچ میں بھی بارش تھی اب یہ والے میچ میں انگلینڈ اور سکوٹلینڈ میں بھی بارش ہوئی ہے وہاں بھی بادل چھائے ہوئے نیدرلینڈز کا اور نیپال کا جو میچ ہو رہا ہے سوائے نیو یورک کے اور نیو یورک کے سٹیڈیم میں چونکہ کل بھارت اپنا پہلا میچ کھیلے گا آئرلینڈ کے خلاف تو اس کو ایڈوانٹیج ہوگا اس پچ پر حالانکہ بھارت کی پندرہ رکنی ٹیم میں صرف تین فاز بولرز ہیں جسپرید بمراہ محمد سراج اور اشدیب سنگھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا پچ کا رویہ ہم نے دیکھا ساؤت ایفریکا ورسل سری لنکا میں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ پچ پر پاکستان کے پاس کیونکہ پانچ فاز بولرز ہیں آپشن ہیں کہ کون سے تین کھلائے چار کھلائے تو انڈیا کے خلاف میچ میں پاکستان کو ایج حاصل ہو سکتی ہے نہیں نو ڈاوٹ اس میں تو کوئی ڈاوٹ ہے نہیں پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے وہ پریشر گیم ہوتا ہے پلیئرز اگر دیکھا جائیں جو اچھے سے کوکپ کرتا ہے پریشر کو جو ٹیم وہ ٹیم اچھا ریزل دیتی ہے اب اس میں اگر کنڈیشن ایٹ کر لیں تو یہ تو سونے پہ سواگا ہو گیا اب کنڈیشن میں تاؤس بڑا وائٹ ہے اب کون سی ٹیم تاؤس پہ کیا سٹیٹیجی کرتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے جو دنیا کے گریٹ ایکسپرٹز ہیں یا گریٹ پلیئرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں پریشر گیم میں ہمیشہ پہلے بیٹنگ کرنا چاہیے تاکہ آپ پری مائنڈ سے آپ اچھا ٹوٹل کریں آپ پر پریشر نہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ابھی مائچز ہوئے ورلڈ کپ کے اس میں ایک چیز واضح ہے چیز اگر ہوا بھی ہے تو بہت مشکل سے ہوا ہے ایزیلی چیز نہیں ہوا ہے ایک میچ ٹائی ہو گیا اور نو سکورنگ میچ ٹائی ہو گیا وہ میچ میں ایسا کچھ سو رن کیا کمان اور نمیبیا کا چیز مولا ایک سو نو رنس تے ٹائی ہو گیا بلکل اور ایک چیز ہے کہ اگر ٹوس اگر آپ پہلے بیٹنگ بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر چھ اوور کا جو آپ کا ڈسپلے ہوگا وہ کیسا ہوگا پاور پلے کی بات کر رہا ہوں جو پہلے سکس اوورز ہوں گے اس میں آپ نے اگر وکیڈ تھرو کر دی دو تین تو آپ آلیڈی بیک فٹ پہ ہو جائیں گے ہاں اگر آپ سٹیبل خیل گئے سیلیلی چاہتے ساتھ یہ ہوا تہیس پہ دو ہو گئے ان کے پلاننگ اچھی تھی ایکزیکیوشن نہیں ہو پائی وہ بلکل ہی شیل میں چلے گئے تھوڑا تو آٹیکنگ جاتا ہے بندہ صحیح آپ نے نیا بول نکال گیا نہیں ان کے کپتان نے آج کہا ہے کہ ہمارے لیے فٹیگ ہے جس طرح کے میچز ایک ہی جگہ پر بعض ٹیموں پر ڈال دیئے گئے اور ہمیں ٹرائیول کرنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے اتراز کیا ان کے کپتان ہسا رنگ گئے نہیں دیکھیں یہ تو یہ اسکیوز لیم اسکیوزیز ہے آپ کو یہ بنتا نہیں ہے ایس اپنے پروفیشنل کرکٹر آپ اپنے ملکوں ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو وہی والی بات ہو گئے اگر جیت جاتے تو بولتا ہے سب کچھ صحیح تھا ہار گئے تو آپ نے اس طرح کی بات کر دی یہ کہیں نہ کہیں میں نے آپ کو بولا تھا ان کا جو سنانائی کا کپتان بڑا سمارٹ موور تھا ہو اور اس کا کرکٹنگ مائنڈ ان سے بہت اس نے نہ لیگ میں کپٹنشپ کیے کہیں نہیں کی یہ دارک کیپٹن پہلی دفعہ بنا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ نے مجھے یہ میری نولیج میں اضافہ کی اس نے یہ پریس کونفرنس میں کہا یہ بنتا نہیں ہے یہ اسکیوز دے رہے ہیں ابھی آپ کے باقی میچز باقی ہیں اور جس طرح کی پچھز ہیں جس طرح کے محول چلا ہے بارش ہو گئی کوئی سی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے پوائنٹ اگر شیئر ہو گئے یہی میں ارز کر رہا ہوں کوئی بھی ٹیم گیوپ نہیں کرے گی وہ بھلے چھوٹے رینگی ٹیم ہو یا ٹاپ آف ڈا لائن ہو مگر آپ کو ٹیم لڑانا پڑے گی سمارٹ کیپٹنشپ جو بھی ٹیمز ہیں جن کے کپتان اچھے ڈیسیجنز لیں گے پلینگ ایلیون کھلانے میں اور گراؤن کے اندر کہ بولرز کو کب کہاں لانا ہے کس بولر سے آؤٹ کروانے ہے کس بولر کو یوز کرنا ہے وہ ٹیمیں جیتیں گے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بڑے نام ہیں اور وہ نکل جائیں گے ان کی اے ٹو زی جو کریم ہے ان کے پاس ہے نہیں یہاں پہ وہ کرکٹ ہی نہیں ہو رہی دو ڈائیسوں والی یہاں تو کرکٹ ہی سو سو رن والی ہو رہی ہے ان سب ٹیموں میں سب سے کمزور ٹیم آپ کو یوگنڈا نظر نہیں آ رہی سر یوگنڈا سے زیادہ بلنا نہیں چاہیے مجھے اومان کی جو ٹیم ہے وہ تھوڑے سا مجھے لگا بہت ہی ویک ہے کیونکہ جس طرح کا انہوں نے بیٹنگ میں جس میں کیا اگر ویک ہے کچھ بھی ہے ٹائی تو کڑیا نہ میں نہیں اگر آپ اس مینچ کو دیکھیں 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 میں اگر بیٹھا ہوں میں اپنی کرکٹنگ اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا اس پچ میں اتنا خاص کچھ نہیں تھا ان کی شورٹ سیلیکشن غلط تھی وہ سیدھا سیدھے میں پچاس رن پہ ایک آؤٹ اور آپ سپر آؤور میں آگئے کس طرح آگئے لیکن آپ اس کا علم ہے یوگنڈا کو بہتر قرار دے رہے ہیں اومان سے نہیں دیکھیں میں یہ نہیں بولا وہ بہتر ہے ایسوسییٹ ممبر جو ہے نا ہوتے سب انیس بیس ہیں سب اگر آپ ان کی پاپا نیو گینی بھی کھیل لہا ہے سب کھیل لہا ہے سب کھیل لہا ہے اومان بھی نیتر لینڈ بھی نمی بھی پاپا نیو گینی نے جو ویسٹ انڈیز کو ٹف ٹائم دیا باتا تو اس کا ملگ کیا وہ ویسٹ انڈیز بری ٹیم ہو گئی وہ پچھ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا پچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں سنسیبل سمارٹ کرکٹ کھیلنا اگر اومان کا وہ کیپر سمارٹلی موف کرتا ہے اومان میں جیتی بھی ہوتی اب اس میں پچھ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں بڑا نام چھوٹا نام کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو ایک گین پہ دو رن چاہیے تھے کیپر نے مس کر دی سیدھی بال ایک سٹیپ پہ وکٹ تھی اگر وہ ہاتھ میں لے کے بھی بال مارتا وہ آؤٹ ہو جاتا اس نے وہی سے ٹرائے کی وہ مس ہوئی سپر آور میں گئے اور آپ میچ ہار گئے تو یہ سمارٹ یہاں جو اب یہ جو برلڈ کپ میں کرکٹ ہو رہی ہے اس میں سمارٹ کپتان جو سمارٹ موور ہوگا جو حاضر دماغی رکھے گا سر اس کی ٹیم آگے جائے گی یہ تو آپ سارے میلشیس کا نکھائیں گے آپ سمجھیں کہ آج سکوٹلینڈ انگلینڈ کو جو مشکل ٹائم دے سکتا ہے ڈیفنڈنگ چیمپئن انگلینڈ آٹھوہ آور ہے پینسٹ پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے سکوٹلینڈ یہی میں بولنا سر اگر دس کی ایوری ٹچ کر گئے آسان نہیں ہے کنڈیشن کے حساب سے مگر ان کی بیٹنگ میں بہت فارم میں آئی پیل سارے مگر آئی پیل کی پچیز کی فارم اور یہاں کی پچیز کی فارم میں فرق ہے آئی پیل میں تو چھے آور میں اسی اسی نوے نوے رمز اسکوٹر ہو رہے تھے سر میں پتا اکبال بھائی اب وہی والی بات ہے کہ ان کا سٹارٹ کیسا ہوتا ہے بٹلر جتنی فارم میں بریسٹو پہ سالٹ مرلے بھی یہ وہ پلیئر ہیں جن پہ یہ ریلائے کر رہے ہیں اور کافی فارم میں تین چار ایک ٹیم میں دو پلیئر فارم میں ہوتے ہیں میکسیمم ان کے تین چار پلیئر فارم میں پھر بولنگ بھی اچھی ہے نہیں آپ نے فیل سالٹ کی بات کی جس بات یہ دوہزار دس میں جو فائنل ہوا تھا انگلینڈ اور اسٹریلیا کا ورلڈ کپ کا ٹی ٹوئنٹی کا یہی بریش ٹاؤن باباڈوس میں تو فیل سالٹ اس وقت پڑھ رہے تھے اور وہ اس وقت عام تمشائی کی حصے سے بریش ٹاؤن باباڈوس میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے تھے اس میچ میں ایک اور چیز ہو یہ جو آرچہ رہے اور یہ جو جورڈن ہے باباڈوس سے یہ دونوں یہاں گے اور جورڈن کا تو پہلا انٹرنیشنل میچ اس گراؤن پہ اپنے شہر میں دونوں یہی کے ہیں باباڈوس کے اور وہ بھی فیل سالٹ بھی یہاں پڑھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی لیکن اس وقت کے کالر ہمارے شاہر موجود ہے ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم جی والیکم سلام میں علی قاظمی بات کر رہا ہوں اس آواز سے جی کیا کہیں گے علی صاحب جی میرا دو مختصر سوال یہ ہیں ایک تو یہ کہ سائم عیوب اور آزم خان آبیسلی دونوں بھی فیلال رنگ نہیں کر رہے لیکن اسمان خان کے ساتھ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو سپین میں شامل کرنا پڑے تو آپ لوگوں کی رائے میں آزم خان زیادہ بیٹر آپشن ہوگی یا سائم عیوب ایک تو میرا یہ سوال ہے اور دوسرا جلدی سے کیجئے آپ یہ آواز لو آرید بڑھا دیں پلیس جی جی اور دوسرا میرا سوال یہ کہ جیسے ابھی اسامہ میر والا ایک کیس ہوا کہ ان کو لیگ نہیں کھیل نہیں دی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پلیئر ایسوسییشن کی ضرورت ہے جو کہ ایشوز کو ریس کریں یہ بڑا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریس کیا ستر ہزار پاؤنڈ کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا اسامہ میر کا دی ہنڈرڈ میں اور ان کو بڑا اچھا سوال کیا یہاں پر ایسوسییشن کیسے بنے گی کازمی صاحب یہاں تو کرکٹرز ایک دوسرے کی ٹانگ کھیجنے میں لگے رہتے ہیں متحد نہیں دنیا میں آپ دیکھیں آسٹریلیا میں کرکٹرز کی ایسوسییشن اور دیگر جگہوں پر بھی ہے لیکن پاکستان میں نہیں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک فود آف تھوٹ ہے فور دہ ریٹائیڈ کرکٹرز انڈ فور دوس کرکٹرز who are still پلینگ انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ تو یہ ہونا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی اپنے سوال کا جواب سنیے اگر خورممم پاکستان کا کامبینیشن بنائے کچھ لوگ یہ بھی رائے دے رہے ہیں کہ بابر آزم اور رزوان اننگز اوپن کریں ون ڈاؤن پر اگر سائم ایوب کو ٹرائے کیا جائے اور پھر اس کے بعد فخر زمان آئے پھر اسمان خان اور وکٹ کیپنگ کرائی جائے اگر محمد رزوان سے آپ سمجھتے ہیں کہ سائم ایوب اور آزم خان میں سے سائم ایوب آ سکتا ہے یا آزم خان کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے نہیں اگر دیکھا جائے تو اسمان نے جو لاسٹ مینچ کھیلا ہے بڑا اچھا کھیلا ہے بہت اچھا کھیلا ہے اور وہ فلڈر بھی انیجارٹک ہے اور رزوان کیپنگ میں وہ آپس آئے گا اور میں ایک ٹیم بنا رہا تھا پاکستان ٹیم کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پہلی میچ کی پلائنگ الائیوین ہے اس میں اگر ہم سائم کو ڈالتے ہیں پانچ نمبر کیونکہ ایک تو وہ لیٹھ ہنڈیڈ ہے پھر وہ فل فلیش کھیلتا ہے تو آپ اس کو ایزے میڈل آرڈر یوز کر سکتے کیونکہ ظلمی سے اس نے سٹارٹ پانچ چھ نمبر سے لیا تھا کیونکہ ابھی آپ کے پاس آپشن پاکٹ میں کم ہے ہے مگر کم ہے میں اس لیے شاداب کا نہیں بولا دیکھیں شاداب کی باولنگ سے ہم اس کو جانتے ہیں ابھی باولنگ میں وہ فارم میں نہیں ہے اسٹرگل کر رہا ہے تو آپ اس کو ریسٹ کرا کے سائم کو پانچ نمبر کھلا سکتے ہیں ٹیم کیا بنی بابر آزم محمد رزوان اس کے بعد نمبر ون ڈاؤن اسمان خان ساتھ اور عبرار یا شاداب خان کوئی ایک عبرار سر کوئی ڈاؤڈ ہی نہیں ہے سر عبرار اور عماد کے علاوہ ڈاؤڈ ہی نہیں ہے تین فارس بولرز اب فارس بولرز میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا کا میچ ہوگا تو آمیر کی انڈیا کے خلاف پر فارمز جائے ہی سر انڈیا اچھا لوگ تھوڑا دیکھیں انڈیا پاکستان کا میچ سبھی پیشنٹ ہوگے دیکھتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اگر انڈیا سے میں اچھو تو آمیر کو لازمی کھلائیں نہیں آمیر شاہین اور حارس نصیم اگر ہنڈریٹ پرسنٹ فٹ ہے تو آپ اس کو کھلائیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی مالیکم اسلام علیکم کیسے آپ جی محمد حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا آپ کیا کہنا چاہیں گے جی سر یہ کہنا چاہوں گا خورم صاحب سے میرا یہ سوال ہے اور آپ سے کہ ہمارے پاس جو آزم خان ہیں کیا عرفان نیازی جو ہمارے بیسمن ہیں وہ آزم خان ان سے زیادہ بہتر بیسمن ہیں اور اس کے علاوہ جو محمد حاری سے ہمارے اب وہ دونوں کو سیلیکٹ نہیں ہوئے نا عرفان نیازی بھی سیلیکٹ نہیں ہوا حاریز بھی نہیں ہوا اب آپ کرنٹ کی بات کریں جو پندہ رکنی ٹیم ہے نا احسن صاحب اس کی بات کریں کہ ان میں سے کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں میں یہی رکست کروں گا آپ سب سے کہ آپ سب سے یہی رکست کروں گا کہ پلیز آزم خان جو ہے آپ اس کو ریس دیں اس کے متبادل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ ٹیلی فون پر بات کرنے کے علاوہ ٹیلی ویجن پر اپنی آواز بھی سن رہے تھے ہر کوئی اپنے اپنی رائے رکھتا ہے لیکن آپ تو ٹیم پندرہ رکنی بن چکی ہے نا جو بن چکی اس کی بات ہو جائی لیکن اب اگر خورم ہمارا پہلا میچ ڈیلیس میں ہے چھے جون کو ورسز امریکا ڈیلیس کی پچ اور آپ نے دیکھی ہوگی نیو یورک کی پچ دونوں میں فرق نظر آ رہے ہیں آپ کو سر فرق تو ہے ڈیلیس کی پچ یہ کہلیں ابھی جو میچ ہو رہا ہے نیدرلینڈ کو اور اس کا نیپال تھوڑا سا نا یہ کہلیں کہ آپ کو باؤنس کا جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہوتا ہے ایک پچھ پہ ایون باؤنس ایک پہ انپریڈکٹیبل باؤنس وہاں پہ آپ بولر بھی شیکی ہوتا ہے کس لیندھ پہ بال پچھ کرے بیٹسمن بھی ہوتا ہے کس لیندھ کی بال کو ہٹ کرنا ہے کس کو سنگل میں کنورٹ کرنا ہے تو اب یہ وہی والی بات ہے جو اسکوائر ہے اس دن کا وہ کیسا ہوگا اب ہم یہاں سے بیٹھ کے بولتے ہیں وہ تو پتہ ہے مجھے لو باؤنس تو ہوگی لیکن جو ڈوپ ان پیچز ہوتی ہیں ان پر غاس تو نہیں ہوتی نہیں سر ہوتی کس نے کہا میں نیوزیلینڈ میں کھیلا ہوں سر ٹیس میچ کی پر ڈوپ ان تھی اور وہ آئی اور اس پر پیلی گانٹھو والی غاس تھی اس پر گین موف کر سکتا ہے گین کٹ ہوتا ہے دیکھیں گین کٹ کا بولر کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے گین کتنا کٹ کے کس طرف جائے گا سین کے ساتھ اگر آپ بولر پھیکنے والا ہونا تو بہت مشکل کرتا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے خورم منظور پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ایک ریک کی طرف بڑھے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نیپال کا اور نیدرلینڈ کا میچ ہے ایک سو سات رنس کا ٹارگٹ ملا ہے فتح کے لیے اور سینٹیس رنس ساتھ میں اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر بنا لیے تھے نیدرلینڈ کی ٹیم میں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو میچ ہو رہا ہے رنس کے امبار لگا رہے ہیں اسکوٹلینڈ کے بیٹسمن اگر آپ دیکھیں تو اسی سے زیادہ رنس بنا چکے تھے اسکوٹلینڈ دس اوورز کا میچ ہے اور اگر دیکھیں تو اکیاسی رنس نو اوورز میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے ہم اس پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کی طرف بڑھے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن بریک کے بعد ایک منطبہ پھر جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی ابھی اسکوٹلینڈ کی اننگز ختم ہوئی ہے انگلینڈ کے خلاف کیونکہ بارش کی وجہ سے اس میچ کو دس اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا اور نوے رنس بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اسکوٹلینڈ کی ٹیم بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے اور اس طرح اکاندے رنس کا ٹارگٹ پلا ہے دفاعی چیمپین انگلینڈ کی ٹیم کو بڑا جس انداز سے بیٹنگ کی ہے موزنی نے کمال کی بیٹنگ کی ان دونوں اپنز نے اور بڑے جارہانہ انداز سے کھیلیں لیکن آپ انگلینڈ کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے فورم جو انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ ہے آپ دیکھیں کہ جوز بٹلر کے ساتھ فل سالٹ ایننگز اوپن کریں گے ویل جیکس بھی ہیں بہت سارے پھر ان کے پاس جو بیٹسمن ہے جانی بیسٹو وہ کیا زبدست طریقے سے موین علی بیٹنگ کرتے ہیں ان کی تو بیٹنگ لائنہ بہت تگڑی ہے میں یہاں تھے ورلڈ کپ کی سب سے ٹاپ کی ٹیم انہیں کہہ سکتے ہیں اس ورلڈ کپ میں جو دکھر ہے مگر وہی والی بات ہے پہلا میچ ہے ڈسپلے ان کو کرنا پڑے گا نام ہیں بہت اچھی ٹیم ہے اچھا کومبیکٹ ہے اچھے ریدم میں سب چیزیں مگر آج آپ کو اسکوٹلینڈ کی بولنگ اتنی تجربہ کار نہیں مگر سر ان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اگر ان بولرز کو وہ مار سکتے ہیں تو ان بیٹسمنوں کو ان کو ویک زون پتا ہوں گے سر کیونکہ ان کے ساتھ رات دن کاؤنٹی میں ہوتے ہیں کھیلتے ہیں دو تو تین تین گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر انہوں کے ملک کی ضرور ہے تو آئیڈیا ہوتا ہے اب یہی اگر کسی ایشن ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں جو ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رات دن کھیلتے نہیں آپ کاؤنٹی میں ساتھ ہوتے ہیں اس لیے بولرز کا آئیڈیا ہے وٹ کا آئیڈیا ہے آرچار کا آئیڈیا ہے دوسرے جو بولرز ہیں راشد ہو گیا یا موین علی ہے دوسرے جو بولر ہے تو ان کے بیٹسمنوں کو انہوں نے پلان کیا ہوگا کچھ نہ کچھ کیونکہ رن تو انہوں نے اچھے کر دی ہیں اب اوپر سے سرکل آج کیونکہ دس آور گیا ہے کم ہوگا تو کم بھی ہوگا اور وہ سٹارٹ کیسا لیتے ہیں کہیں اوپر سے ایک دو آؤٹ جلدی ہوگا ہے تو انگلینڈ بیک فوٹ پہ جائے گی کیونکہ دیکھیں پہلے میچ کا پریشر ہوتا ہے اگر آپ ایک جیتے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ بولتے ہیں نئی ہم فارم میں یہ بل پلیر نے کیا ہے اس نے کیا ہے کانگویرز کا ٹارگیٹ ہے نو رنس فی اوور کا رن آفت سرکل بڑا ڈپینڈ کرے گا اور خاص طور فیل سالڈ کا جس طرح کی وہ فارم میں وہ میٹر ہی نہیں کر رہے سامنے بولر کون ہے اس کے ساتھ جاؤز بٹلر بھی ہے بٹلر ہے نو ڈاؤٹ مگر جس طرح کی سالٹ اننگ کھیل ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ سامنے کون بولر ہے کتنا بڑا نام ہے اس نے وہ ایک اس کی بولتے نہیں ہے ایک پرائم ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ وہ پتر کو بھی آدھ لگا رہا تو سونا ہو رہا ہے وہ حالا چک کر رہا ہے ادھر نیدرلینڈ پھسا ہوئے نیپال کے گئے سامنے سامنے دیکھیں ایک سو سات رنس کا ٹارکٹ ہے اور اکتالیس پر ایک ہے آٹھ ہوز میں دونوں ٹیمیں جو ہے نا بیسکلی سٹرگلنگ والی کرکٹ لگ رہی ہے دونوں ٹیم ہو گئے اب یہ آج جو انگلینڈ بیٹنگ ہے جس طرح میں ایکسپرٹ کر رہا تھا کل ساؤت آفریقہ سے انہوں نے کیا کرکٹ کھیلی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا ہے بڑی مشکل سے انہوں نے سوائے کلاسن کے کسی نے اپنا گئر نہیں کھیلا تھوڑا سکر کھلا ہے تھوڑا کوئنٹ انڈی کھاک نہیں سیف زون میں تھا نا بیک فوٹ شورٹ ہی نہیں کھیلا تھا کئی نہ کئی ان کو یہ تھا انہوں نے کئی نہ کئی یہ زین میں لیا ہوا تھا ارلیون بکٹ نہ دے دیں جس طرح مجھے ایسا لگا ایکسپرٹ آئیس ڈاٹ بال جب ہی تو اس میچ میں ہوئی نا یہی بولنا نا تو آج کے میچ میں انگلینڈ کا بیٹن کا ڈسپلی دیکھنے والا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال چال کیسے ہیں آپ لوگ والیکم اسلام دوبائری صاحب دوبائی سے جناب جناب میں بلکو ٹھیک ہوں بہت شورٹ دو چیزیں مجھے ایک تو آپ دونوں سے سوال اس کا جواب جب میں کل کال کروں تو آپ سے لوں گا ابھی نہیں چاہیے کل آپ لکھ کے لے کے آئے گا نائنٹین ایٹی فائز چلے کے ابھی کرنٹ تک چھے کرنٹ ایرہ تک اگر ہم پاکستان نے ٹی ٹی ٹوئنٹی کی جو ورلڈ کے ٹی ٹی میس کو الگ کر دے بالکل اگر میں آپ دونوں سے کہوں ایک ٹیم بنائے اس میں ٹیسٹ پلیئرز ونڈے جس نے بھی کرکٹ کھلی ہے چھک ہے اس کی ایک ٹیم بنائے تو آپ پیپر پر لکھ کے لائے گا لیکن آپ کو بدون ساتھ کہ پاکستان پہلا ٹی ٹوئنٹی دو آزار چھے میں میرے ٹوئنٹی میک کرے ہوں ایک ٹوئنٹی میرا جتاں اس مطلب سے remember ڈیڈویکڈی سے بنیے ٹی ٹ dni ٹوئنٹی جبہت سرلنکا کے خلاف و دیGirlڈ ہمس کو بتائیں گے کل ہم بات کریں گے دوسرا مجھے اپنا دوسری مجھے بہت امپورٹن بات عزشہ کریں میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ کے توسط کے آپ کے پروگرام کے توسط سے وفیم بازامی کی ارض میں میں نے دیکھا کہ ان کی ایک ویڈیو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بابر آزم کا میرے خانم او بابر آزم نہیں سواری یہ آزم خان کا انہوں نے جو ہے وہ انسٹرگرام اکاؤنٹ کھولا اور اس میں وہ یہ دکھا رہے کہ انہوں نے اس میں دلیل ہوگی ہے وہ ہمارے پاس مطلب میں ہم پرسنی نہیں رہا لیکن مشکل دکھا تھا آپ کے پاس بائیس کروڑ میں سے آپ پاندرہ ڈڈکی لے گئے گئے ہیں بائیس کروڑ میں سے تو یادکوز بندی کی عزت ہے نا میں یہ تیرہوں اپنے پرورگرام میں کل بھی ہم نے اپنے پرورگرام میں کچھ ہم مجھے علم تھا اس بات کا کہ اس نے اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی انسٹرگرام ادھر ادھر لیکن ہمیں اس پر بات نہیں کرنی کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر پیشے لگے ہوئے نا تو زیادہ ہم اس کو ٹاپک بنانا ہی نہیں چاہتے ساتھ آپ مجھے یہ سمجھ میں بالکل رکھ جائے گی مجھے بس ہی برانی بہت پائے ہم آپ اس کو اچھا آپ کی ٹیم کل ہم بنائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے دبائی سے ہمیں کال کیا اور ہم آپ بھی اتنی نہیں سر ہم ورلڈ کپ پہ بات کر رہے ہیں ہم بہت بنانے کے لئے ہمارے پاس اور بہت ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لئے ہمارے پاس دور سے کال کرتا ہے کل میں ٹیم بنا کر رہا ہوں گا اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے بتائیے کہ اس میچ میں آپ کیا دیکھتے ہیں 44-42 ہو گئے ہیں نیدرلینڈ کی دوسری وکیٹ بھی گئی ہے سر آسان نہیں ہے ٹارگیٹ پارٹنشپس ڈوڈ ڈوڈ بوالز پارٹنشپ آپ کو میچ میں لے کے آتی ہے ڈوڈ ڈوڈ بوالز بڑھتا ہے ریشو بڑھتا ہے ڈوڈ 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 کا آؤٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آرہا ڈتنی سٹاف سب کے پاس ایک چیز بیسیک ہر میچ میں ہو رہی ہے ڈوڈ 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 ڈا ا آؤٹ ڈوڈ ڈوڈ پہ کچھ کنسیمٹریٹ نہیں کر رہا امپروائزیشن ختم ہوگی کیونکہ پوری دنیا میں جتنی بھی لیکس کھیلنا ہے جتنے بھی انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹیز ہو رہے ہیں اس میں اس طرح کی پچز نہیں مل رہی تو ذہنوں میں سٹرائک ریڈ ابھی تک ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں جو جو ٹورنمنٹ آگے بڑھے گا پچز شاید بہتر ہو جائیں نہیں سارے مجھے نہیں لگتا کہ پچز بہتر ہو USA میں تو امریکہ میں تو سولہ میچ آٹھ میچ جو ہے نیو یورک میں چار میچ ڈیلس میں چار میچ فلوریڈا میں لیکن اس کے علاوہ جو بکیا میچز ہیں ویسٹ انڈیز میں ابھی ہم نے ویسٹ انڈیز کی جو اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا نیچے گین بیٹا عادل رشید کا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سکوٹلینڈ کے ورسز تو وہاں پچز ایسی ہیں کیا اکبال بھئی آپ کو دیکھنے میں مدہ آرہا ہے مجھے تو مدہ نہیں آرہا ہائی سکوڑنگ گیم اور تی کیوں کہا جاتا ہے پبلک باؤنڈریز دیکھنی چاہتی ہے بیٹس من کیسی ہٹے مار رہا ہے چکے کتنے لگ رہے ہیں ایک سو ستیر اسی کا تو یہ نہیں بولے تین سو آلا میں چو ایک سو ستیر اسی ٹونڈٹ ٹچ تو ابھی تک نہیں ہوا سو ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو سات میں نے آپ کو بتایا سب سے زیادہ ون نائنٹی فور کی ہے کینیڈا نے ون نائنٹی فائٹ کر لیا اگوانستان نے کیا انہوں نے اپنا اور دوسروں کا لیول بتایا بھائی آپ ہم سے تھوڑا سا اور ان کو فیفٹی سکس پر آؤٹ کر دیا ملکہ یہ فرق ہے تو یہی چیزیں بڑی ٹیم آپ کو اگینس آسٹریلیا انڈیا یا پاکستان یا ایون ویس ٹینڈیز کے کھیلے گی تو ان کا دکھے گا آپ کو ایون نیوزیلینڈ یہ وہ ٹیم ہے اس طرح کی ٹیموں کو اس طرح کی پچ پہ ٹف ٹائم نہیں دیں گے اگر آپ نے آگے جانا ہے مجھے لگتا ہے ایک ایک پوئنٹ شیئر ہونے جا رہا ہے بارا بارش ہو گئی ہے یہ جو بارش کا محول ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کوئی ایک سرپرائز پہ کیجئے اندر آئے گا افغانستان کے گروپ میں اور کون کون ہے سر وہ دیکھنا پڑے گا ایک تو افغانستان کے گروپ میں یوگنڈا ہے اور اس گروپ کو گروپ آف ڈیتھ کہا جا رہا ہے اور برائن لارا نے جو اپنی ایکسپرٹ اپینین دی انہوں نے کہا کہ جی میں افغانستان کی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں سر نیوزیلینڈ ہے ماذا رہا نیوزیلینڈ ویسٹ انڈیز افغانستان یوگنڈا اور پی این جی تو اس کا مطلب ہے کہ نیوزیلینڈ اور ویسٹ انڈیز اور پھر افغانستان ان تین میں سے دو ٹیموں کے جانے کے زیادہ چانسز ہیں پی این جی تو خیر آپ اس کو نہیں لے سکتے اور پھر یوگنڈا کو بھی نہیں سر پی این جی نے تفتائم دے دیا تھا ویسٹ انڈیز کو لیکن آپ ملک جس طرح کی یہ پروفیشنل کرکٹر دیکھا جائے یہ تین ٹیموں میں سے اگمانستان اپسیٹ کر سکتی نیوزیلینڈ کے اگینز بھی اور ویسٹ انڈیز کے اگینز بھی تو ویسٹ انڈیز تو میرز بان ہے اگر ان کی ٹیم باہر ہوگی سوپر ایٹ سے دیکھا جائے تو یہ تو ملک میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو اس لیے ان کو چانس ملائے جو مجھے میرے کو پتا ہے منہ تو یہ اس میں بھی نہیں ہے رینکنگ میں اور باقی ٹیمیں جو اپنا کھیل کر آئی جو جو کالی فائی کر کے آئی ہیں تو یو اے انہیں نہیں کیا کالی فائی اب کی تو نہیں ہوا کیونکہ یہ جو ایسیو سیٹ ممبر ہیں آپس میں ان کے جو میچ ہوئے ہیں بڑے کانٹے کے میچ ہوتے ہیں ان کے واغرہ میچ کو آپ دیکھیں ان کے ریزلٹ ہر میچ کے آخری آور آخری بال پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں بہت شادو نادر میچ ہوتا ہے سنگل اینڈ میچ ختم ہو گیا کیونکہ اس سال میں کرکٹ بہت کھیلتے ہیں افغانستان جو اپنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عبدالرحمن گرباد اور ابراہیم زادران دونوں نے آج جو ایک سو پچاس سے زیادہ کی اپنس پارٹنشپ ایک سو ستر رن کی پارٹنشپ کا ریکارڈ کیا نہیں ریکارڈ تو نہیں کیا نہیں اس ورلڈ کپ میں ابھی تک ہائیس پارٹنشپ ہو ہی نہیں ہے میں اس ورلڈ کپ کو بتا رہا رہا ایک سو چوبن رن سمتن کی پارٹنشپ کا رہا تو اس کا یہ بولنے ہیں کہ اگر اچھی ٹیموں کا جب میچ ہوگا سر تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ پچوں کے بہیوئر پہ اگر ان کا حال یہی رہا تو آئیدر بڑی ٹیم بھی سٹرگلنگ زون میں جائے گی کیونکہ دیکھیں آپ جب پچ کا جب آپ کو ریڈ نہیں ہو رہا تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کنفیوز میں بہت ساری چیزیں ڈیسیجن خراب ہوتے ہیں لیکن پتا ہے جو ریکارڈ ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ایک سو ستر رنس کا ہے جوز بٹلر اور ایلکس ہیز نے اپننگ پارٹنشپ کا آج ان دونوں کی ایک سو چومن رنس دوسرا بڑا سکور ہے بگر یہ کہلیں اچھے تگڑے اپنا رہے ہیں کھلا کھیلتے ہیں شورٹس کے اوپر رہتے ہیں ان کو ایک چیز پتا ہے اچھا اگوانستان کے جتنے بھی بیٹسمن ہیں ان کی ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے جس بال کو انہوں نے سوچا ہوا اس بال کو مارنا ہے تو وہ مارنا ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے روکنوں ٹائم لے لوں ایسا نہیں ہے ان کو فیڈ ہے کہ اگر یہاں والی بال کی پریکٹس کیوئی ہے اگر یہاں گرنی ہے تو میں نے اس کو جانا ہے فل فلیش اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے افغانستان کے آج فاز بولر فضل اللہ فاروقی نے پانچ وٹے حاصل کی ہیں اور اس کے علاوہ راشد خان نے بھی اچھی بولنگ کی افغانستان بہت آسانی جیت گیا اب نیوزی لینڈ اور ویس انڈیز کے گروپ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد دوبارہ خورم منظور کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر جوش جگادے میں ٹیسٹ کرکٹر خورم منظور کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج لگتا ہے کہ بارش آڑے آگئی جو انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کا میچ تھا جہاں سکوٹلینڈ نے مقررہ دس عوض میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے نبوے رنز بنائے ایک نبوے رنز کا ٹارگٹ دیا انگلینڈ اپنی اننگز نہیں شروع کر سکا ہے اور بریش ٹاؤن باباڈوس میں جو سکوئر ہے اس پر قوض رکھے ہوئے اور بادل بھی چھائے ہوئے اب دیکھتے یہ میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا دوسری طرف جو میچ جاری ہے جو کہ نیدرلینڈ اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان اور دس عوض میں باون رنز بنائے ہیں دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے نیدرلینڈ نے اور ایک سو سات رنز کا ٹارگٹ ملا یعنی کہ ابھی پچپن رنز ان کو اور بنانے اور ابھی دس عوض باقی لیکن جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہے اور جس طرح کی بولنگ ہو رہی ہے تو بڑی مشکل ہو سکتی خورم کیا کہیں گے اب نیدرلینڈ تو پھر بھی تجربہ کار ہے کیونکہ ان کے بیشتر کھلاڑی ایسے ہیں جو ساؤت ایفرکا میں فرس کلاس کر کر کھیلتے تھے بعد میں نیدرلینڈ آکے انہوں نے نیشنلیٹی لے لی اب یہاں پہ تھوڑا نفس پہ جس ٹیم کا اچھا کنٹرول ہے جو پریشر میں تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے گی وہ بولنگ ٹیم ہو یا بیٹس مین ہو ان کے حق طرف جائے گا فیصلہ مجھے ایسا لگ رہا ہے پلہ فلال نیپال کا بھاری ہے کیونکہ ایک آؤٹ ہوا نا جو آؤٹ ہو کے جائے گا اس کا پریشہ رگلی بیٹس مین ہے کیونکہ دیکھیں ایبال بھائی سیٹ ہونے کے بعد نیا پلیئر کو اس طرح کی بچھ میں سیٹ ہوتی ہے تو یہ پارڈنیشپ جو لگی ہوئی ہے یہ فینش کر کے جائے یا کلوز کر کے جائے کہ دس پندرہ رن بیسی رن چھوڑ جائے چلو ساہیے نیپال کا بھی تجربہ تو نہیں جس طرح ان کا تجربہ نہیں تا نہیں دیکھیں یہ والی جو ٹیمیں میں ایک بولا ہوں یہ ایسوسیٹ میمبرز جو ہوتا ہے یہ آپس میں ان کے سال بھر میچ ہوتے ہیں اور اتنا ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان کی پوری پورے تیس تیس لڑکوں کا پتہ ہوتا ہے کون کپ کیا کر رہا ہے سیزن کیسا چل رہا ہے پورے سال اس کی پرفارمنس کی آتی تو انہیں آئیڈیا ہے یہ فستی ہیں بڑی ٹیموں کے اگینس جب نام سامنے آتے ہیں تھوڑا سا ہاں یہ کہلے کہ ان کا ایک ہوتا ہے کہ انگلیش پلیئر سے کھیلنے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اسکوٹ لینڈ کا جیسے انگلینڈ کے بولرز کے اگینس انہوں نے پلان کیا انہوں نے بھٹ کو ہرچر کو نہیں چھیڑا مگر باقی بولرز کو رن من آئے انہوں نے ان دونوں کے چار چار آور نکالنے کے باوجود آپ دیکھیں انہوں نے نائنٹی ون رن کا ٹارگٹ دیا اگر یہ میچ شروع ہوتا ہے میری تو بڑی خواہش ہے یہ میچ ہو کیونکہ یہ میچ نورمل میچ لیے کیونکہ دو رن سے اوپر کی ایوریج ٹی 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 میں اور مشکل کنڈیشن میں اور بیٹنگ دیکھنے کو مزہ آئے گا مزہ آئے گا ایک میچ میں چام پیدا ہوگا کہ انگلینڈ بڑی ٹی میں اچھے بڑے نام ہیں اور فرم میں اور دوسری بات یہ ان کے تین چار اچھے بیٹسمن جو فرم میں ہیں ان کے پتا چلے گا بھائی لائم لیونگ سٹن وہ بڑی جارہانہ بیٹنگ کرتا ہے ہیری بروپ وہ کیسی بیٹنگ کرتا ہے فل سال جونی بیسچو جوز بٹلر ان کی بیٹنگ تو بہت تکڑی بہت تکڑی ایک لیلی بھی مار گتا ہے ایک لیلی بھی مار گتا ہے مل جیک نہیں نہیں سر اس کا نام ان کا انگلینڈ کا انگلینڈ کا سر چھوٹی سے گت کا ہے وہ سوچھٹ بہت مارتا ہے وہ کھیل دے آج کے مچ میں تو اس کا بڑا وائٹل روڑوں کا کیونکہ اس کے لیے مشہور ہے وہ پہلی گین سے چارج کرتا ہے میڈل میں آتا ہے تین چار پانچ نمبر بروکس تو نہیں ہے نہیں نہیں بروکس تو ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن آتا ہے وہ بیچ میں آتا ہے اور اس کا یہ ہی ہے سٹرائی گریٹ بڑا اچھا ہے اس کا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کہ وہ پہلی بول سے بڑا کھلا کھیلتا ہے خاص طور بولر پر اٹیک کر کے ڈومنیٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہے تو اسی لئے اس کی جگہ بھی بنی ہے تو اب دیکھتے ہیں میچ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر میچ شروع ہوگا سر بھئی یہ میچ آسان نہیں ہے انگلینڈ کے لیے کیونکہ 91 نن اور مجھے لگ رہا بھی شاید آور بھی کٹ ہوں گے کیونکہ آلماسٹ 10 منٹ سے اوپر تو ہو چکے ہیں جو ٹائم سٹارٹ ہونے گا خورم جو ان کی ٹیم ہے اگر آپ انگلینے فل سالٹ اس کے لابہ جوز بٹلر ویل جیکس ویل جیکس جو ہے لیفترین پلیئر ہے اور جونی بیسٹو ہری بروک موین علی لائم لیوین سٹن کرس جوڈن بھی مال لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جوفرا آرچر آدل اشید نہیں وہ نہیں کھیلا تو ان کی بیٹنگ جو ہے وہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے سر ان کی آدل اشید تک تو بیٹنگ کرتی آدل اشید نے فرس کلاد میں سینٹری بنائی ہے سر اس نے انٹرنیشنل میں بھی ایک آدھ میچ میں اس کا بڑا اچھا کانٹی بیشن تھا پیس تیس چالیس رن کا جس کے انگلینڈ میچ جی تھی اور وہ ٹیسٹ میچ میں بھی اس طرح کرتے ہیں تو یہ ٹیم اچھی تھریٹننگ ٹیم ہے اور میں خالد ٹاپ فور میں ان کو اگر نہ کنسیڈر کی جائے تو زیادتی ہوگی میں سمی فائنل میں ان کو دیکھی رہا لوگ فیوریٹ ان کو کہہ رہا تھے کہ جناب انگلینڈ کی پرفارمنس حالانکہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میچز پتا ہے آپ کو کب اکیس دسمبر دو ہزار بائیس اس سال میں کم کھیلے ہیں میں بتا رہا ہوں آخری جو میچ تھا اکیس دسمبر دو ہزار بائیس کو اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کے خلاف میچ کھیلے ایک تو واش آؤٹ ہو گیا پہلا ایڈنگ نے لیٹس کا جو برمنگم کا میچ کھیلے پاکستان کے خلاف وہ اکیس دسمبر کے بعد میچ ہو آپ اندازہ لگا لیں پانچ مہینے کا تقریبا جو ہے وہ فرق رہا ہے اٹھائیس تاریخ کو اس میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ان کے جو کاؤنٹی لیکس کے ہوتے ہیں سپیشلی آئی پیل میں گئے وہاں کھیلا پوجر اس وجہ سے وہ لیکن انگلینڈ انڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اچھی پالیسی بنائی انہوں نے کہا اگر آئی پیل میں آپ کی ٹیم کوالیفائی بھی اچھا ہاں سر ایک چیز مجھے اچھی ہم اور آپ پرگرام میں ڈسکس کر رہے تھے اور یہ میں نے بولا تھا مجھے اچھی طریقے جہاں دے کہ جب آپ کو پورا آویلیبل نہیں ہونا تو آپ کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے وہی چیز اب ارفان پٹان نے بولی تو اتنا حویلہ کیوں مچا ہوئے کہ اگر آپ کو پورا نہیں کھیلنا ہوا کر رہے آئی پیل تو نہیں آنے کی ضرورتہ رہی یہ کیا ان کو کیا پتا کہ ہمارے کوالیفائی کر رہی تو اسی پہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بھائی ملک نے کال کی نیشنل ڈیوٹی پہ کوئی کلپ کی ڈیوٹی پہ نہیں یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ آویلیبل ہیں پورے ٹورنمنٹ میں تو فرینچائز اٹھائیں آپ کا کومبینیشن ڈیسٹراب ہوتا ہے میرا آرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ نئی جی آپ اپنے ملک کی ڈیوٹی نہیں انہوں نے تو سیدھا انگلینڈ کرکٹ بورٹ کو کہا کہ بھائی آپ پلیئر چھوڑتے کیوں اگر آپ کو جب آدھی لیگ سے بلانا ہوتا آپ کو پتا نہیں کہ انگلینڈ کے پلیئر بیشتر پہلے شروع میں آئی پیل یہ تو ہے اور ان کے کرکٹ کا لیویل بھی اوپر ہے کاؤنٹیز ہو گئی پھر اپنی ہنڈرڈ بال ہو گئی پھر ان کی دوسری لیگوں میں تقریباً سارے پلیئرز کلتے ہیں پھر نیشنل ڈیوٹی کو ترجیح دینا چاہیے بھائی ملک کی وجہ سے یہ آپ کنسیڈر ہوتے ہیں ورنہ آپ کو جانتا کون ہے ہمیں کون جانتا باروہ چلنا ہے نیدر لینڈ ورسز نیپال 68 پہ دو آؤٹ ہیں نیدر لینڈ کے اور نیدر لینڈ کو آپ چاہیے مزید اکتالیس رن کی پارٹنرشپ ہو چکی یہ بڑی بائٹل پارٹنرشپ ہے بڑا خطرناک بیٹس پہ موجود ہے یہی پارٹنرشپ ہے اگر یہاں آؤٹ ہو گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیپال میچ میں آجائے کیونکہ دیکھیں بیٹس بڑھ بڑھ جاتی تو ڈاڈ بڑھ کا مقصد ہوتا ہے یا تو بانڈری مارو بندہ جاتا ہے تو چانس پہ آؤٹ ہونے کے چکر ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو پارٹنرشپ پہ 49 بولز پہ 39 رنس چاہیے اب اس انداز لگا 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 بولز تو زیادہ بولز تو زیادہ بولز کنڈیشن آسان نہیں نا ڈاڈ بول ہو رہی ہیں ڈاڈ بول زیادہ ہو رہی اس میں وکیٹ نکلی تو پریشر ان پر آ جائے گا نیادرلینڈ پہ یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے اس میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاڈ بولز کتنی کھلی ہیں اب تک نیادرلینڈ نے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈاڈ بولز جو اب تک کھلی ہیں انہوں نے اچھا ابھی تک اس پہ نہیں آیا برنہ آپ کو بتاتا کہ کتنی ڈاڈ بولز ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے بولز جو نیپال کے وہ انہوں نے کافی حد تک پھسا کے رکھا اچھا ایک چیز آپ نے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ میں نے 3-4 مہچوں میں کلیر دیکھا کہ یہاں پہ جو فیلڈ ہے نا وہ ثرڈ من نہیں لے رہے اچھا وائیڈ پوائنٹ لے اور وائیڈ ثرڈ من دونوں لے وائیڈ پوائنٹ کی طرف انہوں فیلڈ لیا لیا لگے شورٹ تو بہار کو جائے گی نیچے اندر نہیں جائے شاد ونادر ہیٹ ہوئی کنیک تو اندر چلے گئے ایدر کوئی آرچر کے پیس کا بولر تو تھرڈ من لے رہے تو یہ میں پوائنٹ یا وائیڈ پوائنٹ لیا ہو ہے جو بول اگر ملتی ہے تو چیزی فیلڈر کے پاس جائے تو لوگ کر رہے ہیں پوائنٹ چاہیئے پچکیاں سے لینے چاہیئے میں نے نکال لیا تھا بیسے بھی شمس آر فیل میں 32 ڈاٹ بول جو پانچ اگر آپ کو یاد ہوں میں نے بتایا تی ٹوائنٹ کی 40 بول جس ٹیم کا ریشو ہے ان کی ہارنے کے چانس زیادہ ہوتے 40 بول سے کم ہونا چاہیئے وہ ٹیم کے جیتنے کے ریشو زیادہ ہیں مگر یہاں پہ تو سر دونوں ٹیمیں ملاری ہیں تو 127 ڈاٹ بول 20 سو سے سے زیادہ کس لیول پہ کرکٹ ہو رہی ہوگی اور وہ بھی ساؤت ایفریکا اور سری لنکا دونوں ٹیم ہیں اچھی ٹیم ہے اور اچھا میچ تھا اگر وہ ایک پارٹنرشپ کلاس انگی نہیں لگتی تو مشکل ہو جاتا اس پر ہم مزید بات کریں گے پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھے جوش جگہ دیں ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خورم منظور پاکستان کے ٹیس کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں بریک کے بعد پاکستان کے ٹیس کرکٹر خورم منظور کے ساتھ شو میں سے اووز کی تعداد کم کر دی گئی تھی لیکن اب اس میچ کو منصوب کر دیا گیا ہے اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملا ہے اس نبیویا نے سکوارڈ لینڈ کو مار دیا تو وہ چار پوائنٹ پہ آجے گی کیونکہ انہوں نے امان کو مار رہا ہو ہے پھر ان کو ایک میچ اور جیتنا یا اسٹریلیا سے یا انگلینڈ سے جس طرح کی کنڈیشن بارش ہوگئی ایک پوائنٹ ملے گا اور وہ ایک پوائنٹ گلتا جس کیا آجتی سر تو آگے یہ گروپ تھوڑا سا واقعی مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ کنڈیشن بائی یہ ٹاف ٹیم ہے ادھر سات اواز میں 38 سرنس چاہیئے اور ابھی بھی دو ہی آؤٹ ہوئے اور میکس اوڈ آؤٹ کھیل ہے تو نیدھر لینڈ کے لیے چانسز ہے کیونکہ چھے سے بھی کم کا آجتی ہے ایدھر بلکل ہی ایک دو آؤٹ ہو جائیں اور دونوں سیٹ پلئیر تو تھوڑا سا شاید گیم اس طرف ٹرانس پر ہوگا مگر فیلال میں نے جو کہا نا آپ کو سمارٹ لی ایک چیز پر دھیان لگا آور کر کے دینا ہے تاکہ دوسرے انڈ سے اس بولر کو آؤٹ کرنے میں مد آج پاکستان ہی دیکھ فرق نہیں تھا کرکٹ لیویل کا فرق جب آج دو بڑی ٹی میں کھیلتی ہیں تو اس کا آپ کو پتا ہے فرق ہوتا ہے پاکستان ایک ورلڈ چیمپئنر رہا ہے ان کے خلاف کھیلیں گے ان کا اپنا سٹینڈر ہے تو اس گیم کی پرپریشن اس کا مائنڈ میک سب چیزیں ڈیفرینڈ ہوگی تو اس طرح انڈیا پاکستان کا جو مائچ ہے یا جتنی بھی کرنچ مائچ چیز ہیں وہ سب تھوڑا سا فرق ایڈوانٹیج ہوگا بھارت کو آپ سمجھ تے ایک ایرلینڈ کا اچھا مائچ دیکھیں اقبال بھے کوئی بھی ٹیم ہو ورلڈ کپ کا یا کسی بھی آئی سی سی بزاہر انڈیا کے مقابلے میں تھوڑی سی نیچے ایٹی مگر جس طرح کی پچیز کرکٹ فنی گیم اور بیس آور تو سر ایک ایک آور میں گیم شیفت ہوتا لیکن آرلینڈ کا پاکستان کے خلاف خور رب ان کی بولنگ جو ان کا ویگ پوائنٹ سار بولنگ سے دیکھیں یہ کنڈیشن آکھ مائچ تو ان کے ریگولر کپتان نے کپتانی نہیں کی نا وہ ریس کیا مگر مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی کیپٹنشپ کے نا کہ اوور چینجنگ کرنا فیلڈ پلیسنگ کس بولر کو کب لانا ہے اب بیٹسمن رائٹ ہینڈ کڑے انہوں جب دس مائچ ڈاؤوٹ وہ جو ہے نا مائچ 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 ٹائٹ ہونا شروع ہوگا باونڈری 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 مار دی تو پریشر ٹوڑ جائے گا کیونکہ نیا بیٹسمن آیا تو چاہے گا کہ سٹائک زیادہ میرے پاس ہی رہے جو سینئر ہے یا جو سیٹ ہوا ہو ہے یہ کرکٹ کی بیس ہے اگر آپ سیٹ ہوئے ہو تو آٹومیٹک آپ ادھر کا پریشر جانے ہی ہوگی ہوگی باونڈری اگر ڈاٹ آؤٹ ہو گیا تو سر گیم کرونٹ لیتے ہوئے ٹائم نہیں لے گا بالکل بھی یہ میں آپ کو بتا دوں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دلچسک صورتحال ہے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جس طرح سے دفائی چیمپین انگلینڈ کا میچ آج جو سکوٹلینڈ سے تھا بریش ٹاؤن بابادوس میں وہ واش آؤٹ ہو گیا اور بڑا دلچسک میچ اس طرح جاری ہے نیپال ورسز نیدرلینڈ اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کونسی ٹیم فاتح کی حیثی سے باہر آتی ہے اور آج بڑے مارجن سے یوگنڈا کو ہرائیا افغانستان نے 125 رنز کے مارجن سے کل بھارت کھیلے گا آئرلینڈ کے خلاف نیو یوک میں ہم آپ کو تمام ان میچز کے حوالے سے تجزیہ اور تفسر آپ کی خدمت میں خورم منظور کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی